موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مقلع اشرف الحنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا مولانا قبل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد والصلاة والسلام مقلع احل بیت الطیبین الطحرین المعصومین مظلومین المنتجبین المنتخبین المتحرین و لعنت اللہ علاقہ دعیح محجمین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارِكُ وَتَعْلَى وَقَوْلَهُ الْحَقْ وَعَسْدِقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن زَكَرٍ عُوْءٌ سَحْدِ اگرامی قد ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس برائی سالِ ثواب مجلسِ چہلُم مرہوم مفور اتھر حسین ابن ساجد حسین کی اسالِ ثواب کی یہ مجلس ہے مجلسِ چہلُم ہے اس لئے اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم اتھر حسین ابن ساجد حسین کی روح کو عصال کر دے بسم اللہ الرحمن 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 قل ہو اللہ عز اللہ السمدہ قل ہو اللہ 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 مغفرت کرے مرہوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورسہ کو لوائقین کو صبر جمیل انائت ارشاد پروردگار عالم ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایو الناس اے لوگوں اے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ دیکھو ہم نے تمہیں خلق کیا ہے مِنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنْسَةِ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے ہم نے انسان کی تخلیق کی ہم نے اس دارِ فانی میں اس انسان کے وجود کو اس انسان کی آمد کو اس انسان کو اس کائنات میں دو ذات کے ذریعے یعنی ہم نے ایک مرد کو وسیلہ بنایا اور ایک عورت کو وسیلہ بنایا اور ان دونوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے اس دارِ فانی میں خلق کیا ہے اور اس خلق کرنے کی وجہ غرض و غائط اس کا سبب یہ ہے کہ پروردگار عالم اسی آیت میں آگے اعلان کر رہا ہے وَجَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلْ اور ہم نے خلق کرنے کے بعد تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں باڑھ دیا یعنی انسان قبائل میں اور خاندان میں تقسیم ہو گیا کس لیے لِنَا رَفُو ہو تاکہ تم پہچانے جاؤ اور ایک دوسرے کی پہچان کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے خلق کیا ہے یعنی یہی سے یہ بات خود بخود واضح ہوتی ہے کہ وسیلہ بہت ضروری چیز ہے قادرِ مطلق نے بھی انسان کے خلقت کے لیے ماباب کو وسیلہ قرار دیا ہے انسان کے وجود کے لیے ازدارِ فانی میں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اور اسی کا تذکرہ پروردگارِ عارم نے جہاں سورہ انسان میں قدرت نے اعلان کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن نُطْوَةٍ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ دیکھو ہم نے تمہیں خلق کیا ہے کسے خلق کیا؟ انسان کو ہم نے نطفے سے خلق کیا فَاجْعَلْنَاهُ السَّمِيَمْ بَسِيرًا اور اس کے بعد ہم نے اسے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا یہ سورہ انسان میں اللہ نے انسان کے خلقت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے ایک مادے کے ذریعے ایک ہم نے انسان کے خلقت اقتریاب کے ذریعے اسے اس دنیا میں بھیجا ہمارا وجود جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ان کی شراکت سے وجود ہمارا اس کائنات میں ہوا ہے اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ وسیلہ کوئی شئے نہیں ہے تو وہ خود اپنی تخلیق پر اپنے وجود پر اپنی حیات پر اپنی زندگی پر غور کریں گے تو انہیں پتا چلے گا عزیزانِ گرامی کہ انسان کے لیے وسیلہ بہت ضروری ہے ماں باپ کو اگر اللہ وسیلہ بنا سکتا ہے ہمارے وجود کے لیے ہماری حیات کے لیے ہماری زندگی کے لیے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ قدرت تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس لیے اللہ نے حدیثِ قدسی میں بھی ارشاد فرمایا ان وسیلوں کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کچھ زواتِ مقدسہ کو خلق کیا تاکہ ان زواتِ مقدسہ کے وجہ سے پروردگار ہمارے درمیان میں پہچانا جائے قابلِ غور بات یہ ہے اور فکر کرنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ وہ قادرِ مطلق ہو کے اپنی پہچان کے لیے اللہ نے کچھ زواتِ مقدسہ کو کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے اس نے تاکہ وہ پہچانا جائے اس کے معنی یہ ہیں کہ پہچان کے لیے کچھ ہستیاں ہونی چاہیئے اب جب کوئی ہستی پہچان کے لیے ہوتی ہے تو اس کی تمام تر باتیں گفتگو افعال آمال اس کی سیرت اس کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے کہ جس کے لیے اس نے خلق کیا ہے یعنی آلِ محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا پہچانا گیا تو اب یہاں پر میں اپنے تمام سننے والوں سے اس بات کی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے اگر رسول اور آلِ رسول کو خلق کیا ہے تو اگر ہم بھی آلِ محمد کے چاہنے والے ہیں اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم علی کی ولایت پر عمل کرتے ہیں اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عیمِ معصومین کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے آلِ محمد کی سیرتِ طیبہ کے ذریعے جس طریقے سے آلِ محمد کی رفتار و گفتار کے ذریعے جس طریقے سے آلِ محمد کی تمام تر افعال و اقوال کے ذریعے ہم خدا کی شنافت کرتے ہیں خدا کو پہچانتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں ایسے ہی اگر ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہمارے ذریعے سے بھی آلِ محمد کی شنافت ہونی چاہیے جیسے آلِ محمد کو دیکھ کر آلِ محمد کے افعال کو دیکھ کر آلِ محمد کے کردار کو دیکھ کر آلِ محمد کی سیرت کو دیکھ کر جس طریقے سے کائنات خدا کو پہچان رہی ہے اس لیے کہ لوگوں نے علی ابن عبی طالب کو دیکھا لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تو خدا یاد آیا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ جب نبی مکہ میں ابتدائی دور ہے اسلام کا اور رسول اسلام تبلیغ اسلام کر رہے ہیں جس کے لیے سورہ جمعہ میں آیت آئی کہ عبر حبیب آپ ان پر آیتوں کی تلاوت کریں یو زکیہم اور ان کا تسکیہ نفس کریں یو علمو ہم الكتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دیں آپ ذرا اندادہ کیجئے پیغمبر اسلام اس دور میں جو تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نبی نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی برے سے نفرت نہ کرنا برائی سے نفرت کرنا اس لیے کہ جو شخص برے سے نفرت کرے گا وہ کبھی برے کو سرات مستقیم کی دعوت نہیں دے سکتا برائی سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے ہمیں ان غلط چیزوں سے نفرت کرنا چاہیے نہ کہ اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیں کہ جو غلط ہے اس لیے کہ اگر غلط سے نفرت کریں گے تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے توجہ کریں اگر ہم برے سے نفرت کریں گے تو اس برے کو ہم تبلیغ نہیں کر سکتے اس برے کو ہم سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے اس برے شخص کو ہم سرات مستقیم کی دعوت نہیں دے سکتے اس شخص کو ہم جو اسلام پہ نہیں ہے جو بتپرست ہے جو مشرق ہے جو کافر ہے جو انکار توحید کر رہا ہے اسے ہم کیسے توحید کی دعوت دیں گے ہم برائیوں سے نفرت کریں پیغمبر نے بتپرستی سے نفرت کی ہے برے سے نفرت نہیں کی ہے پیغمبر نے مشرقین سے نفرت نہیں کی ہے ان کے فیل جو مشرقانہ تھے ان سے نفرت کی ہے ربی کہتے تھے کہ دیکھو تم جس کی پوجہ کرتے ہو جس کی پرستی سے کرتے ہو توجہ فرمایے سالس سواب کی مجلس ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ گزارشات و معذورات آپ کے خدمت میں ارز کروں اور اس سالس سواب کی چہلوم کی مجلی سے ایک مرہوم کی مرہوم عطر حسین ابن ساجد حسین خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورسہ کو صبر دیں یہ ماہ مبارک رمضان ہے عزیزوں اس مہینے میں جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے اس لیے کہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس میں خلوص پیدا ہونا چاہیے ہم تھوڑی عبادت کریں مگر وہ عبادت خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ روزہ حقیقت میں معبود اور عبد کے درمیان میں ایک خالص عبادت کا نام ہے گوھر فرمائے آپ روزہ خود ایک خالص عبادت ہے میں ابھی آؤں گا اس منزل پر جہاں سے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کو شروع کی ہے گوھر فرمائے آپ روزہ کا فلسفہ کیا ہے روزہ کا فلسفہ ہی یہی ہے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے یا ایواللذین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علاللذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ لفظ تتقون یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ روزہ تقوی الہی کا نام ہے روزہ پرہزگاری کا نام ہے روزہ انسان کو انسان بنانے کا نام ہے روزہ انسان کے کردار کو سوارنے کا نام ہے روزہ پروردگار سے معرفت کے لیے ایک بہترین شئے ہے آپ توجہ کریں اگر صرف اس وعیت پر کہ ایسا ایبان ایمان ہم میں تم پر روزہ کو واجب قرار دیا ہے روزہ کو لکھ دیا ہے یہ روزہ جو ہم پر واجب کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ پہلی مرتبہ ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے من قبلکم تم سے پہلے والی امتوں پر بھی اللہ نے روزہ کو واجب کیا ہے یہ کیوں کہا کیا ضرورت تھی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ کو واجب کیا تھا لکھا تھا اور تم پر بھی روزہ کو واجب کیا ہے کیوں اس لیے کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے لئے نئی بات ہے تو پھر اس سے گھبراتا ہے یہ انسان کے فطرت ہے یہ نیچر ہے انسان کا کہ وہ نئی چیزوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے بچے سے کہ بیٹا یہ کام جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ ذمہ داری جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ تمہارے سپرد ذمہ داری کی جا رہی ہے تمہارے باپ تمہارے دادا تمہارے خاندان کے بہت سارے افراد یہ کر چکے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پھر وہ بچہ آمادہ ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے اچھا میرے باپ نہیں کیا ہے میرے دادا نہیں کیا ہے میرے چچا نہیں کیا ہے پھر وہ اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے خلوص پیدا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ روزہ تمہارے لیے امت محمد کے لیے نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر روزہ تھا جس طریقے سے پہلے والوں پر روزہ تھا ویسے تم پر روزہ ہے اور روزہ کا اصل فائدہ کیا ہے لَا لَكُن تَتَّقُون یہ روزہ تقوی سکھاتا ہے یہ روزہ پرہزگاری کی طرف لے جاتا ہے یہ روزہ ہمیں معرفتِ الٰہی معرفتِ رسول معرفتِ اسلام معرفتِ قرآن حاصل کرنے کا بہترین راستہ دکھاتا ہے توجہ فرمائے عزیزانِ گرامی یقیناً اس لئے اللہ نے نماز کے لئے تو کہا قیم الصلاة زکاة کے لئے تو کہا تو زکاة حج کے لئے کہا کہ حج کرنے جاؤ اگر استطاعت ہے دولت ہے زادہ راہ ہے خوف نہیں ہے اگر ساری چیزیں مہیا ہیں اور تم پر حج واجب ہے تو تم حج کرنے جاؤ مگر وہاں نہیں کہا کہ حج کرو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا یقیناً تقوی آئے گا نماز سے یقیناً حج سے تقوی پیدا ہوگا مگر لفظِ تقوی یہ اللہ نے کہاں رکھا ہے نماز کے ساتھ نہیں ہے زکاة کے ساتھ نہیں ہے حج کے ساتھ نہیں ہے خمز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ روزے کے ساتھ ہے یعنی روزے کا فلسفہ آپ ذرا اندازہ کریں لَا لَكُمْ تَتْتَقُون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تقوی جو ہے یہ واقعی اس کے درمیان میں ہے واقعی تقوی کیا ہے تقوی کی جو آسان سی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے تمام اسباق فرہم ہوں برائیاں کرنے کے سارے سامان مہیاں ہوں نہ کوئی روکنے والا ہو نہ کوئی ٹوکنے والا ہو نہ کوئی انسان کو دیکھنے والا ہو اگر ایسی صورت میں انسان وہاں یہ سوچ کر ٹھہر جائے غور کیجئے گا رک جائے گناہوں سے باز آ جائے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو گناہوں کے طرف سے کھینچ لے اپنے ارادے کو اپنے نفس کو قابو میں کر لے کہ جو نفس گناہوں کے طرف ہمیں راغب کر رہا ہے اگر اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے اسی کا نام پرہزگاری ہے اسی کا نام خوفِ الٰہی ہے خود جو فرمارے ہیں اللہ اعلان کر رہا ہے یا ایوالناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ اُنْسَا اس میں بھی اللہ نے تقوی کی بات کی یہ دیکھیں توجہ فرمائے ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے قبائل اور خاندان میں بار دیا ہے کس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو سمجھ میں آئے کہ بیٹا کون ہے باپ کون ہے سمجھ میں آئے کہ اولاد کون ہے ماں کون ہے ماں اور باپ اور اولاد کا فرق سمجھ میں آئے اس لیے کہ اگر یہ فرق نہیں ہوگا تو پھر انسان انسان کی کام نہیں آسکتا انسان ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا انسان اپنے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مقام باپ کا ہے وہ بلند ہے جو مقام ماں کا ہے وہ بلند ہے باپ اور ماں اولاد سے بلند ہے اس لئے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ماباپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا خدا صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت کرنا اور اس کے بعد وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ کا فیصلہ ہے عمر ہے کہ میری عبادت کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا اور یہ لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ماباپ کا مقام کیا ہے بغیر فاصلے کے ماباپ کا مقام و مرتبہ اللہ بتا رہا ہے کوئی چیز فاصلہ نہیں رکھا اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ماباپ بہت عظیم ہیں آج ہم رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھ رہے ہیں صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے صبح کے وقت سہری میں ہم نے اپنے من پسند کی اشیاء کھا لی اور اس کے بعد ہم گھر میں ہیں اور شام کو مغرب کے وقت بھی من پسند کی چیزیں ہم نے بنا لی اور اس سے روزہ افضار کر لیا نہیں روزہ میں انسان کا نفس قابو میں کرنے کا نام ہے روزہ میں انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے عبادت کرے تلاوت قرآن کرے توجہ فرما رہے ہیں یہ دوستوں اس لیے کہ روزہ خالص عبادت کا نام ہے کیسے ہے سنیں روزہ اقدم خالص عبادت ہے میں نے کہا کہ نماز کے ساتھ تقوی نہیں ہے حج کے ساتھ تقوی نہیں ہے خمز کے ساتھ تقوی نہیں ہے زکاة کے ساتھ تقوی نہیں ہے کیوں اس لیے اللہ نے کہا کہ روزے کے ساتھ تقوی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے اگر میں آپ کے سامنے آ جاؤں دن میں تو آپ نہیں بتا سکتے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں میں نہیں بتا سکتا کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے کہ وہ روزے سے یعنی عبد و معبود کے درمیان کا جو رابطہ ہے خالص رابطہ وہ روزے سے حاصل ہوتا ہے تمام چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں ہم پانی پی سکتے ہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں ہم گھر کے اندر فریج میں رکھی ہوئی بہت ساری اشیاء جو ہمارے من پسند ہیں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم کیوں نہیں کھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے اندر تقوی ہے ہمارے اندر پرہزگاری ہے ہمارے اندر خوف الہی ہے ہم پروردگار کی خوشنودی کے لئے ان تمام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں آپ بتائیں میں اگر تنہائی میں جا کے پانی پیلوں تو کسی کو پتا چلے گا میں تنہائی میں رہ کر اگر کھانا کھالوں کسی کو پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا غور فرمائیں اس لیے اللہ نے روزے کا جب فلسفہ بیان کیا روزے کا مقصد بیان کیا تو کہا تتقون تمہارے اندر تقوی پیدا ہو میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے تمام ناظرین تمام سامین یقین کریں کہ روزہ عبادتِ الٰہی کے ساتھ تقوی پیدا کراتا ہے خوفِ الٰہی آتا ہے انسان کو چاہیے کہ یہ خوفِ الٰہی جو ہمارے دلوں میں آئی ہے یہ خوفِ الٰہی ہے حمزلان دادا کیجئے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلسل گیارہ مہینے اللہ نے ہمارے لیے تمام اشیاء کو جو حلال ہے اسے کھانے پینے سے نہیں روکا مگر ایک مہینہ کچھ گھنٹے چند گھنٹے ابھی چودہ ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ ہمارے ہندوستان میں ہے آپ اندازہ کریں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ہم چھو نہیں رہے ہیں ہم اپنے دہن تک نہیں لے جا رہے ہیں ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے تب بھی ہم خوشنودِ الٰہی کے لیے ترک کیے ہوئے ہیں کیوں؟ شاید پروردگار ہمیں یہ گیارہ مہینے کے لیے ٹریننگ دے رہا ہے کہ جب تم ہماری خوشنودی کے لیے ہماری مرضی کے لیے ہمارے رضا کے لیے جب تم گیارہ مہینے تک جب ایک مہینے تم نے وہ چیزیں جو ہم نے تم پر حلال کی ہے اور ہم نے چاہا کہ اسے تم نہ کھاؤ نہ پیو تو تم نے اسے ترک کر دیا تو سوچو کہ جو تمہارے لیے حرام ہے ہمیشہ کے لیے جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے انہیں بھی تم گیارہ مہینے تک اپنے قریب نہ آنے دینا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے یہ ہمارے لیے مثال ہے روزہ ہمیں گیارہ مہینے کی زندگی کے لیے ایک مہینے کی ٹریننگ ہے جیسے تم اس مہینے میں تکلان کی تلاوت زیادہ کرتے ہو ایسے آگے بھی کرو جیسے اس مہینے میں تم کارے خیر کر رہے ہو آج دیکھیں الحمدللہ کارے خیر کتنا ہو رہا ہے اس وقت قدا اس موزی بیماری سے ہر ایک کو محفوظ رکھے ہر شخص کارے خیر میں حصہ لے رہا ہے میں اس مجلس کے ذریعے قدا مرہوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورسہ کو سبر دے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ قدا ان سب کی توفیقات میں بھی ادافہ کرے کہ جو لوگ واقعی اس ماحول میں اس وقت جس بھی طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کمک کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے دوستوں میرے عزیزوں روزے کا فلسفہ یہی ہے جتنا ہو سکے ہم اور آج شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ کی فضیلتیں ہمارے پیش نگاہ ہونی چاہیے ہم اپنے امام کو بھی اس کے ساتھ ساتھ یاد کریں ہم روزے میں اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں ہم اپنے امام کے لئے امادہ ہوں آپ یقین کریں یہ اہلِ بیت ہمارے لئے وسیلہ ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہیں ان کی محبت ان کی ولایت بغیر ان کی محبت و ولایت کے ہمیں نجات نہیں مل سکتی نجات اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم آلِ محمد سے وابستہ ہوں جب ہم اہلِ بیت سے وابستہ ہوں یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے دلوں میں محبت اہلِ بیت ہے آپ یقین کریں میں پھر اپنی گفتگو کی طرف پلٹ کے آؤں کہ اہلِ بیت کے ذریعے ہم نے خدا کو پہچان رہا ہے جب پیغمبر اسلام بتوں کو برا بھلا کہتے تھے جب پیغمبر اسلام کافر و مشرقوں کے خداوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم کس خدا کی پوجا کرتے ہو کس خدا کو مانتے ہو یہ پتر کے خداوں کو تسلیم کرتے ہو یہ خدا تمہارے اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں یہ قدرت نہیں رکھتے یہ مجبور ہیں تم نے جہاں اٹھا کے رکھ دیا یہ وہاں چلے گئے تم نے جس جگہ بھی ٹھا دیا وہاں بیٹھے ہیں تم اگر انہیں توڑ بھی دو گے تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کیا خدا ایسا ہوتا ہے کہ جو مجبور ہے خدا مجبور نہیں ہے خدا مقتار ہے اللہ کل شہین قدیر کا مالک خدا ہر شہے پر قادر ہے ہر شہے پر قدرت رکھتا ہے ذرا اندازہ کیجئے پیغمبر ہیں جو کافر و مشرقوں کے خداوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مگر یہ پلٹ کر ایک جملہ بھی نہیں کہتے کہ محمد ابن عبداللہ آپ ہمارے خداوں کو برا کہہ رہے ہیں اگر آپ اپنا خدا لے آئے تو میں آپ کے خداوں میں نہ معلوم کتنی برائیاں نکال دوں ظاہر سے بات ہے میں اگر کسی کو گالی دوں تو پلٹ کے میرے باپ دادا سب کو گالی دے دے گا لیکن نہیں کافر و مشرقوں نے خاموشی اختیار کی پیغمبر کہہ رہے تھے کہ تمہارے خدا لنگڑے ہیں لولے اندھے ہیں یہ مجبور ہیں مگر ہمارا خدا سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے قدیر ہے ہمارا خدا قدرت رکھتا ہے ہمارا خدا سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ہمارا خدا ہر شئے پر غالب ہے یہ کافر و مشرق جو خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں یہ اس لیے خاموش ہیں کہ کافر و مشرق جانتے ہیں کہ اگر یہ اس خدا کا نبی ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے محمد ابن عبداللہ تو اگر واقعی یہ نبی ایسا سچا اور امین ہے چالیس سال لگ گئے پیغمبر کو اس ماحول کو درست کرنے میں اپنے آپ کو منوانے میں پیغمبر اسلام نے صداقت اور امانت داری کا لوحہ منوایا ہے آپ غور فریں تو میں چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ پیغمبر اسلام امانت داری اور صداقت یہ دو شائع کا لوحہ منوا رہے تھے آپ نے غور کیا شاید میرے ناظرین کے لیے کوئی بات ہو ذرا اندازہ کریں بہت ساری خوبیاں اور خسلتیں اور صفتیں انسان کے اندر اور بھی ہیں صداقت اور امانت داری کے علاوہ مگر رسول اسلام امانت داری اور صداقت کو منوا رہے ہیں چالیس سال پیغمبر اپنی صداقت کا لوحہ کس سے منوا رہے ہیں کافروں سے مشرکوں سے بدپرستوں سے وہاں کے اور افراز سے جو دوسرے مسالک پتے یعودی عیسائی یہ سب کہہ رہے تھے کہ اس سے بہتر کوئی سچا نہیں اس سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ دو صفتیں ایسی ہیں توجہ فرمائیں یہ دو صفتیں ایسی ہیں صداقت اور امانت داری کی کہ جب میں اعلان نبوت کروں گا جب میں دین کے تبلیغ شروع کروں گا چونکہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی نبی نہیں ہے ہم تو پیغمبر اسلام کو نبی اس وقت سے مانتے ہیں کہ جب یہ کائنات بھی نہیں تھی اولو ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں ہمارے پیغمبر لولا کا لما خلق الافلاق کے مصداق ہیں ہمارے رسول پیغمبر ہیں جانتے ہیں کہ ہم نبی ہیں لوہا منواریں صداقت اور رمانت داری کیوں جانتے ہیں اس لیے کہ یہ دو صفتیں پیغمبر کی توجہ کیجئے گا یہ دو صفتیں رسول کی وہ ہیں کہ جب اسلام کے بنیاد ڈالیں گے جب اسلام کی امارت بننا شروع ہوگی تو انہی دونوں پیلر اور ستون پر اسلام کھڑا ہوگا توجہ فرمائیں اس لیے کہ جب رسول اعلان کریں گے تو انہی دونوں کی ضرورت پڑے گی اور یہی ہوا غور فرمائیں ایک ٹکلا فضائل کا ہے جو میں مرہوم کے حصال کر رہا ہوں کہ خدا مرہوم ادھر حسین کے درجات کو بلند کریں ان کے تمام گناہ نے کبیرہ و سگیرہ کو ماف کریں ان کے ورسہ کو سبر دیں غور فرمائیں علی کا چاہنے والا تھا آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا تھا علی کی ولایت قدم بھرنے والا تھا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے محبت اہلِ بیت پر مر جانا پیغمبر نے جب اعلان کیا ہے پہلا جملہ پیغمبر کا کیا ہے یہی تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوہی ابو قبیس جو صفحہ کے ٹھیک پیچھے تھا اس صفحہ کے پہاڑ پہ پیغمبر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کافر ہیں مشرق ہیں سین کعبہ میں لوگ کھڑے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سنا ہوا آپ کا واقعہ مگر میں کسی منزل کے طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام نے محمد ابن عبداللہ نے کیا کہا کہ میں کہوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو یہ بتاؤ کیا تم اس کو مانو گے سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر یہ کیسے کہیں کہ محمد ابن عبداللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لئے کہ جس کو آج تک ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اب سمجھ میں آیا کہ صداقت کا لوہہ کیوں منوایا اس کے بعد جب انہوں نے لوہہ مان لیا ہے اور یہ کہا کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ تب کہا پیغمبر نے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہ ہے لوگوں کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا وحدہ اللہ شریک تاکہ تمہیں کامیابی ملے فلا ملے تمہارا جو دین ہے وہ صحیح دین پر تم آجاؤ صلاح اندازہ کہ یہ دو مرحلے ہمیں ملتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں ایک منزل کے طرف اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہ فضائل کا ٹکڑا مرحوم کے سال کر رہا ہوں بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں غور فرمایا ایک یہ منزل ہے کہ جب پیغمبر اپنی صداقت کا لوحہ منوا کر اقرار لے لیا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ نہیں جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی صداقت کو مانتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تب کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلو پہلے اپنی صداقت کو منوایا پھر اللہ کی توحید کا اعلان کیا توجہ کریں اور ایک منزل غدیر خم کے میدان میں ملتی ہے کہ جہاں نبی نے خدبہ دیا اور خدبہ دینے کے بعد یہ کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں کیا میں تمہارے نفسوں پر مالک نہیں ہوں کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں نے ایک لاکھ سوال لاکھ کے مجمعے نے جب اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں توجہ فرمائیں یہاں رسول نے اپنی صداقت کا پہلے اقرار لیا ہے پھر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا اور یہاں غدیر میں یہاں بھی اپنے آپ کو منواریں کہ کیا میں تم پر حاکم نہیں ہوں جب سب نے اقرار کر لیا کہ آپ ہماری جانوں پر ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں تو پیغمبر جھکے اور ہاتھوں پر اٹھایا لی ابن عبی طالب کو اور کہا من کنتو مولا ہو فہازا لی ان مولا پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے ذرا اندازہ کیجئے کیوں اس لیے کہ وہاں توحید کا اقرار تھا یہاں ولایت علی ابن عبی طالب کا اقرار ہے وہاں دین کی بنیاد پڑھ رہی تھی یہاں دین کے بقا کی بات ہو رہی تھی وہاں دین کی ابتداء ہو رہی تھی اور یہاں نبی اب جانے والے تھے تو اب دین کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا ہو کہ جس کا اعلان کر دیا جائے اور فرمایا آپ نے یہ ہے ولایت یہ ہے توحید اور پیغمبر اسلام کی ذاتِ گرامی اپنے آپ کو صداقت اور امانتداری کی بات کر رہے تھے صداقت اس لیے ضروری کہ یہ مان جائے کہ میں جو کہوں اسے یہ جھٹلا نہ سکیں ایسا سچا بن کے دکھایا پیغمبر نے اور امانتداری اس لیے کہ جب میں کہوں کہ مجھ پر وہی آئی ہے تو پھر یہ کہہ نہ سکیں کہ نہیں ہم نے کبھی آپ کو خائن نہیں پایا ہے آپ جو چیز بھی ہمیں دے رہے ہیں وہ صحیح ہے تو امانتداری اس لیے منوائی تاکہ اللہ کی باتوں کو پہنچانے میں دشواری نہ ہو اور صداقت اس لیے منوائی ان سے تاکہ صداقت کے ذریعے اپنی بات کو منوائی جائے امانتداری و صداقت دونوں پنیات تھی اسلام کی اور انہی کے اوپر اسلام کھڑا ہوا ہے میرے دوستو میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہترین مہینہ ہے کار خیر کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم لوگوں کی مدد کرے کمک اس میں ایک آیت کا ثواب باقی مہینوں کے پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے جتنا ہو سکے رات بھر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ اپنے رات کو رمضان کی موبائل پر صرف نہ کریں بلکہ عبادت میں گزاریں رمضان میں رونا بھی سونا بھی ثواب رکھتا ہے رمضان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے زندگی کا ہر لمحہ رمضان کے علاوہ بھی واقعی قبر فرمائے انسان کو چاہیے کہ اپنے مال سے خرش کریں انفاق کریں قرآن آواز دیر آقیم السلاة واتو الزکاة اللہ کی عبادت کرو اور زکاة دو دو ہی تو بنیاد ہے اسلام یا عبادت الہی یا لوگوں کی مدد کرنا کمک کرنا اگر ان دونوں چیزوں کو ہم اپنے دھام آتوں سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے اس سے کہ پروردگار خود کہتا ہے کہ تم ان تمام اشیاء کو راہِ خدا میں خرج کرو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ غریب اور مسکین اور یتیم کو دیا جائے بس آخری بات ذہن میں آگئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچا دو اور مرہوم کو اس کاجر و ثواب ملے اور ہمارے تمام ناظرین و سامین کو کوئی بات ان تک پہنچ جائے اس لئے کہ مجلس کا فائدہ ہی یہی ہے کہ اگر ایک انسان بھی اس پر عمل کر لے تو اس کاجر و ثواب اسے ملتا ہے جس کے اس حالِ ثواب کی مجلس ہے آپ کے سامنے روزے کا جب مسئلہ ہے تو اہلِ بیت کا روزہ یاد کریں وہ تین دن مسلسل روزہ کہ جہاں پورا سورہ دہر سورہ انسان جسا ہم کہتے ہیں ان کی شان میں نازل ہوا ہے یہ کیا فلسفہ تھا روزہ کھولنے اہلِ بیت بیٹھے میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا تفسیر آپ کو پتا ہے ادھر روزہ کھولنا چاہتے ہیں کہ ادھر کسی نے دروازے پر آواز دی کون ہے کہ جو ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دے کا کون ہے کا یتیم ہے ایک دن آنے والا یتیم ہے دوسرے دن آنے والا اسیر ہے تیسرے دن آنے والا مسکین ہے اور فرمایا اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی پنجتنے پاک ایک دو روٹی نہیں بلکہ پانچ روٹیاں تھی مولای کائنات نے اپنی روٹی دی جنابِ زہرہ نے اپنی روٹی دی امامِ حسنِ مجتبہ نے اپنی روٹی دی امامِ حسینِ شاہدِ ایک عربلا نے اپنی روٹی دی اور اس گھر کی کنیز فضا کا مرتبہ دیکھیں واقعی اس گھر کے غلام اور کنیز کا مرتبہ کیا ہے ہم غلامِ علی ہیں ہم کنیزانِ جنابِ زہرہ جو سن رہی ہمیں وہ بھی غور کریں اس گھر کی کنیز کا مرتبہ کیا اپنے آگے ایک روٹی دے دی چلیے ایک دن سمجھ میں آتا ہے دیکھیں دوسرے دن پھر روضہ افطار کرنا چاہتے ہیں بھوک ہے پیاس ہے مگر اس کے بعد جب سائل آیا پھر روٹیاں دے دی تیسرے دن بھی روٹیاں دے دی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اہلِ بیت اگر دو روٹی اس یتیم کو اسیر کو مسکین کو دے دیتے اور تین روٹی سے یہ پانچ ہستیاں اس یتیم کا پیٹ دو روٹی میں بھر جاتا اس غریب کا پیٹ دو روٹی میں بھر جاتا اس یتیم کا پیٹ دو روٹی میں بھر جاتا مگر آپ دیکھیں اس گھرانے کا درس یہ ہے سیرت یہ ہے کہ علی نے اپنی روٹی دی زہرہ نے اپنی روٹی دی حسن نے اپنی روٹی دی حسین نے اپنی روٹی دی جناب فضہ نے اپنی روٹی دی کیوں میں نے کہا کہ دو روٹی دے دیتے تین روٹی دے دیتے دو میں یہ افطار کر لیتے نہیں چونکہ آنے والے نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ مجھے کچھ دیں اے زہرہ آپ مجھے کچھ دیں اے حسن آپ مجھے نہیں کہا اس نے کون ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کچھ عطا کرے میں یتیم ہوں اسیر ہوں مسکین پتہ چلا کہ اہل بیت نے اپنے آگے کی روٹیاں دے کے یہ بتایا کہ جو بھی نیکی کرے گا کارے خیر کرے گا انفاق کرے گا اللہ کی راہ میں خرج کرے گا جو چیز اسے پسند ہے اسے دے دے گا تو اس کو عجر بھی لے گا اس سے ایک درس میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کارے خیر میں گھر میں ایک فرد نے ایک شخص نے اگر کچھ دے دیا تو دوسرے بھائی یا باپ یا اور افراد ہیں وہ کہتے چلو فلاں نے دے دیا ہو گیا اور فرمان اگر بڑے بھائی نے کچھ دے دیا تو چھوٹا بھائی کما رہا ہے اس کے پاس بھی ہے دولت ہے پیسہ ہے مگر وہ یہ سوچ کر نہیں دیتا جو بڑے بھائی نے دے دیا کام ہو گیا میرے والد نے دے دیا جاؤ بھائی ہو گیا نہیں اہلِ بیعت نے اپنے آگے کی روٹیاں دے کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں تم دوگے تو تمہیں عجر ملے گا باپ دے گا تو باپ کو عجر ملے گا بھائی دے گا تو بھائی کو عجر ملے گا یہ سوچ کر تم اللہ کے راہ سے پیچھے نہ ہٹنا خرج کرنے سے کہ فلا نے دے دیا بات ہو گئی تم دوگے تمہیں عجر ملے گا وہ دیں گے انہیں عجر ملے گا اور فرما رہے ہیں ہر ایک نے اپنی روٹی دے کر یہ بتایا کہ جسے عجر چاہیے خوشنودی الہی چاہیے اللہ کی رضا چاہیے وہ ان تمام چیزوں میں انفاق کرے خرج کرے اور جو شئید تمہیں پسند ہے وہ دو اللہ اکبر یہ درس آل محمد ہے بس عزیزوں آل محمد کی سیرت پر عمل کریں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کو دیکھیں تسکیہ نفس ہونا چاہیے اپنے آپ کو پہچانے اس وقت تو ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں ہم اپنے اہل ویال کے ساتھ ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں ہم اپنے رشتدار کے ساتھ ہیں ہم اپنے ماباپ کے ساتھ ہیں اس وقت اس کھڑی میں خدا ہر ایک کو محفوظ رکھیں یہ مسئیبتیں چند روزہ ہیں یہ مسئیبتیں ختم ہو جائیں گے یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ہماری بھوک اور پیاس چند گھنٹوں کے ہوتی ہے میں کہوں گا کہ جب ہم افطار کرے ہیں تو ہم کربلا کو یاد کریں جب ہم پانی پیئیں تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کریں جب ہم روزہ کھولیں تو خسین ابن علی کی پیاس کو یاد کریں ہم جناب سکینہ کی بھوک کو یاد کریں ہم کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں اور محشر کی بھوک اور پیاس کی بھی یاد کر کے دعا کریں گے خدا ہم سب کو اس مہم مبارک رمضان کے سب کے محشر کی گرمی اور دھوک بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھیں ہاں عزیزوں یہ مجلس چہلوم ہے ایک مرہوم کی ایک اہلِ بیعت کے چاہنے والے کی یقیناً ان کے گھر والے ابھی بھی صدمہ ہوگا مگر اتنا تو پھر بھی سکون ہوگا کہ جانے والے کو سپردخا کیا گیا اس لیے کہ یہ نفسیاتی مرحلہ ہے فطرت کا تقاضہ ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو گھر والے اس کے جنازے کے لیے اس کے غسل و کفن کے لیے اس کے دفن کے انتظام کرنے کے لیے تڑپتے ہیں اور خود جانے والے کی بھی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ اگر وہ جائے تو اس کے گھر والے اس کے عزا و غارب دوست و احباب اسے اچھی طریقے سے اس کی آخری منزل تک پہنچائے یہی تو ہے لیکن ذرا دادا کیجئے اور آپ کو لے کے چلوں کیا گربلا میں حسین ابن علی کے دل میں یہ خواہش نہ رہی ہوگی کیا سید سجاد کے دل میں یہ خواہش نہ رہی ہوگی کیا بہن زینب امم کلسوم کے دل میں یہ خواہش نہ رہی ہوگی کیا سینے پہ سونے والی سکینہ جو حسین کی بیٹی ہے کیا اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہوگی کہ اس کا بابا جس طریقے سے سم سے میرا بابا ہر ایک کا لاشا لا رہا ہے کوئی میرے بابا کا لاشا بھی اٹھا کر رہا ہے کیا حسین کے دل میں یہ تمنہ نہ تھی کہ جس طرح میں جان کے لاشے پہ گیا زہر کے لاشے پہ گیا حبیب کے لاشے پہ گیا میں ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لایا میں علی اکبر کے لاشے پر پہنچا کیا حسین کے دل میں تمنہ نہ ہوگی کیا حسین کے دل میں آرزو نہ ہوگی کہ میرا لاشا بھی کوئی اٹھائے ہاں عزیزو حسین کے دل میں بھی تمنہ تھی مگر جانتے ہیں حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی حسین کی تمنہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی پامال سمِ اسپہ حسین کا لاشا ہو گیا بہندرِ خیمہ پہ کھڑی ہوئی فریاد کرتی رہی نانا آپ کی آگوش کا پروردہ حسین گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہے نانا نانا حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں عزیزو جب حسین کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہو درہا اندادہ کی سیدہ سجاد کے دل میں تمنہ نہیں تھی کہ اپنے بابا کا لاشا دفنائیں جنابِ سکینہ کے دل میں تمنہ نہیں ہے شہزادیِ زینب کے دل میں تمنہ نہیں ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی نے کہلوایا تھا پیسرِ ساس وزہ جاؤ پیسرِ ساس سے کہہ دو کہ ہم اپنے بھائی کے لاشے کو دفن کرنا چاہتے ہیں جانتے اس ملون نے کیا کہا کہ فضہ جا کے کہہ دو زینب سے کہ ہمیں امیر کا حکمہ ہے کہ سب مسلمانوں کا لاشا دفنائیں جائے ہیں نگاہِ کوفی اور شامیوں میں حسین کو نعوذم اللہ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے تھے اس لئے حسین کا لاشا بے گسلوں کا فن پڑا رہا کوئی دفنانے والا نہ تھا ایک بیٹا تو ہے مگر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توکے خاردار اور جب بابا کے لاشے کے قریب پہنچے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا خدا مرہوم کے درجات کو بلند کرے خدا آپ سب کی ہر حاجتوں کو پورا کرے خدا نماز اور روزے کو قبول کرے بیمار کربلا کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا زینب کبرا خود ناقل ہے کہ میں پشت ناقا پہ سوار تھی میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے بی بی فرماتی ہے کیسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی بدن سے روح پرواز کر جائے گی بی بی فرماتی شہدادی فرماتی میں نے اپنے کو پشت ناقا سے زمین پہ گرا دیا جیسے ہی بیمار نے محسوس کیا بابا کی طرف سے چہرے کو پھیرا پوپی اممہ کو دیکھ کے کہا اے پوپی اممہ آپ نے یہ کیا کیا آپ نے اپنے کو زمین پہ کیوں گرا دیا زینب نے ایک آواز بلند کی اے میرے لاز سید سجاد اگر میں یہ نہ کر دی تو ابھی تمہاری روح پرواز کر جاتی بیمار نے صرف ایک جملہ کہا ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ باب کے لاشے پہ ڈالی چہرے پوپی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا پوپی کے چہرے کو دیکھ کے کہا اے پوپی اممہ کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا لاشہ زمین کربلا پر ہے ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا مگر ہائے نبی کی آگوش کا پروردہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر زمین کربلا پر پڑا ہے کوئی دفن کرنے والا نہیں سیالم اللذین ظلم ایم قلب اننا للہ واننا الہ راجعون پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما مرہوم اطحر حسین ابن ساجد حسین کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما میرے معبود ان کے ورسہ کو سبر جمیل انعیت فرما ہم سب کے نماز و روزے کو قبول فرما جو لوگ بیمار ان کو شفاء کاملہ آجلہ مرحمت فرما تمام انسانوں کو تمام مسلمانوں کو تمام مومنوں کو تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس موزی بیماری سے محفوظ فرما پروردگارہ ہم سب کو زیادہ زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت عبادت کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے میرے معبود یہ جو کوشش ہو سعی ہے اس چینل کے ذریعے پروردگارہ اسے کامیابی و کامرانی نصیب فرما پروردگارہ ہمارے امام کا جل سے جل ظہور فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما میں تمام ناظرین سے کہوں گا سامین سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مخبور اتھر حسین ابن ساجد حسین کی روح کو عصال کرنے